نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین کرام آج میں آپ کے لئے لے کر آرہا ہوں پی ٹی اوملیٹ یعنی پوٹیٹو ٹومیٹو اوملیٹ This one is one of my favorites so let's see how it is made بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ اپنے ٹیمارٹر اور آلو سلائس کر لیتے ہیں میں پہلے کروں گا دو ٹیمارٹر سلائس کروں گا اور ٹیمارٹروں کو میں تھوڑا سا تھک سلائس کروں گا جبکہ آلووں کو میں تھن سلائس کروں گا اور ٹیمارٹروں کو ہم الگ کر لیں گے اب ہم اپنا آلو اس کو سلائس کریں گے لیکن اس کو ہم باریک سلائس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ آلو اس کو سلائس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کے اندر وہ سرائیت کر جائے اب یہ میں نے تھوڑا سا دھنیا لے لیا ہے اور اس کو میں باریک باریک کتر لوں گا دھنیا کتر لینے کے بعد میں اس کو علیدہ کر لوں گا یہ یاد رکھئے کہ جب آپ اپنے کٹنگ بورڈ پر سے چھوڑی کی مجھ سے کس چیز کو علیدہ نکال رہے ہوں تو اس چھوڑی کو الٹا کر کے اس کو سلائیڈ کیجئے کیونکہ اگر چھوڑی کو سیدھا کر کے سلائیڈ کریں گے تو اس کی دھار خراب ہونے کا خطرہ ہے اب یہ میں نے دو مرچے لے لی ہیں اور اس کو بھی باریک باریک سلائیس کر لوں گا اور ان کو میں اپنے دھنیے کے ساتھ علیدہ کر لوں گا اب میں ایک باؤل لے لوں گا اور اس باؤل کے اندر میں چار ادد انڈے توڑ لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس انڈوں کے اندر میں آدھا چمچ جو ہے آدھا چائے کا چمچ نمک شامل کر لوں گا اور تقریباً آدھا ہی چائے کا چمچ میں اس کے اندر سرخ مرچ شامل کر لوں گا اور پھر میں اس کو اچھی طریقے سے وسک کروں گا اور جب یہ کچھ مکس ہو جائے گا تو اس کے اندر میری جو میں نے ہرہ دھنیا اور مرچیں کاٹ کر رکھی تھی وہ بھی اس کے اندر شامل کر لوں گا اور اس کو ایک دفعہ پھر اچھی طریقے سے اس کے ساتھ مکس کر لوں گا اب یہ میں ایک فرائنگ پین لے لیا ہے اس کے نیچے میں نے میڈیم فلیم آن کیا ہے اور اس کے اندر میں تقریباً دو ٹیبل سپون تیل کے شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس تیل کو میں پھیلا لوں گا کچھ دیر انتظار کروں گا کہ میرا آئل تھوڑا گرم ہو جائے جب ہمارا پین کچھ گرم ہو جائے گا تو ہم نے جو ٹیمارٹر اور آلو کاٹے تھے ان کو ہم اس کے اندر ایسے کر کے شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے فلیم لو کر دیا ہے کچھ دیر ہم اس کو ایسے ہی پکا لینے کے بعد اس کی سائیڈ تبدیل کر دیں گے ہم اس کو بلٹا لینے کے بعد ہم اس طرح بھی اس کو کچھ دیں گے ہم اس کو بلٹا لینے کے بعد ہم اس طرح بھی اس کو کچھ دیں گے کچھ دیر کیلئے پکائیں گے اس کے بعد ہم نے انڈوں کا مکسچر بنایا تھا وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کر لینے کے بعد ہم فلیم کو کریں گے لو اس پر ڈھکنا ڈھکیں گے اور اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے قدرت ابودر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے اس کی دست مثل ثواب ہوگا اور میں اور زیادہ عجر عطا کروں گا اور جو برائی لائے گا تو اس کا بدلہ اسی کی مثل ہوگا یا میں اسے معاف کر دوں گا اور جو مجھ سے ایک بالش قریب ہوگا میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوں گا اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوگا میں چار ہاتھ اس کے قریب ہوں گا جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں اور جس نے تمام زمین کے برابر گناہ لے کر مجھ سے ملاقات کی بشرتے کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا ہو تو میں اس سے اسی کی مثل مغفرت کے ساتھ ملاقات کرتا ہوں تو ناظرین اکرام 15 منٹ گزر جانے کے بعد ہم اس کا یہ ڈھکنا اٹھا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے نیچے آگ بند کر رہا ہوں اور اس کو سائیڈوں سے دیکھوں گا کہ علیدہ ہو جائے ویسے تو اس کے نیچے تیل ہے انشاءاللہ یہ چپکے کر نہیں اور میں نون سٹک پین استعمال کر رہا ہوں اس لیے بھی چپک نے کہا اتنا خطشہ نہیں ہے اور ناظرین اٹھا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اب ہم اس کی کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم let me pull this one here اور بسم اللہ الرحمن الرحیم amazing taste بہت بھی ماشاءاللہ مزدار ہے مجھے یقین ہے کہ آپ بھی ضرور بنائیں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ رہیے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی لیکن اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کے لئے لے کر آ رہا ہوں ایک سوال جو سوال کم اور فیڈ بیک زیادہ ہے مگر سوال اور فیڈ بیک سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہاں پر پریزنس آپ کا ہماری ویڈیو کو واش کرنا آپ کا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا یہ میرے لئے بہت بڑی بات ہے اور میں آپ کا شکریہ عدا کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ سے فیڈ بیک لینے والا ہوں اپنے پانچ آمیلیٹس پر جو کہ میں نے بنائے اپنے چینل پر ان کو آپ ابھی اپنی سکرین پر دیکھ لیں گے پہلا آمیلیٹ جو آپ نے دیکھا وہ تھا سپینش آمیلیٹ اور اس کے اندر مجھے بہت ہی اچھا رسپانس ملا ہے فلپ کریں گے ایسے کر کے اے یہ دیکھئے ناظرین how cool is this اور جو دوسرا آمیلیٹ میں نے اپلوڈ کیا تھا وہ تھا سپر جگلی فلفی آمیلیٹ اور اس کو بہت اچھا رسپانس ہے like this and flip it تیسرا جو میں نے آمیلیٹ اپلوڈ کیا وہ تھا کیبیچ کیک آمیلیٹ اس کے اپر میں رسپانس بھی بہت اچھا ہے آمیلیٹ کو کھول لیتے ہیں اس کو الہدہ کر لینے کے بعد ایک دوہ پھر ہم تھوڑا سا کرتب دکھائیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمنی اس کے پر میں پلیٹ کو اس طرح پلیس کروں گا دونوں طرف سے پکڑوں گا اور اس کو flip کر دوں گا اور چوتھے نمبر میں نے اپلوڈ کیا افغانی بریک فاسٹ یہ اب تقریباً دو منٹ کے بعد میں اس کے اوپر سے لڈ ہٹا رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین میں نے اس کی نیچے آگ بھی بند کر دیے اب اس کیوپر یہاں پر میں اس کیلئے تھوڑا سا نمک لوں گا اور اس کیوپر سے تھوڑا سا اس کیوپر سپرنکل کر دوں گا اور پانچوے نمبر پر آج کی ویڈیو اور آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ ان پانچوے آمیلیٹس میں سے آپ نے کون سے ٹرائے کیے اور آپ کو کون سے اچھا لگا اور آج والا آمیلیٹ کون کو ٹرائے کرنے والا ہے آپ کے فیڈوے کے منتظر اور آپ کا اپنا ریسیپی ٹرائر ماجد بلال